تیز جون دوہزار انیس السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر پھولوں والے پودوں کے لیے اور پودے کی اچھی جڑوں کے لیے ہمیں فاس فورس والی خات یوز کرنا پڑتی ہے فاس فورس مطلب ڈائیمونیوم فاسفیٹ اور سپر فاسفیٹ کے نام سے بھی وہ آتی ہے یہ ہیں وارٹر سولیبر فرٹیلائزر مطلب پانی کے اندر حل ہو جانے والی خات فاسفورس کا کام ہوتا ہے آپ کے پودے کی روٹس کو اچھا بنانا مضبوط بنانا اور نئی گروہ بڑھانا جب ہم بیج لگاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سے پودے بن جاتے ہیں تو اس ٹیج پر فارمر لوگ فاسفورس کا یوز کرتے ہیں تاکہ پودے کی گروہ خوب اچھے سے بڑھ سکے اس کی جڑے مضبوط ہو سکے اور ٹائم آنے پر وہ اچھے سے فلاورنگ کرے اور فلاورنگ ہونے کے بعد میں اس کے اندر سے فروٹ بھی بن سکے حاصل طور پر یہ فروٹ والے پودوں کے لیے اور پھول دینے والے پودوں کے لیے کافی اچھی مانی جاتی ہے اور جن کو اور جو بونسائی لور ہیں جنہوں نے گملے کے اندر بونسائی پیڑ اگایا ہوا ہے ان کے لیے بھی یہ کافی سوٹیور رہتی ہے مطلب ڈی اے پی خات ڈی اے پی دو ترقی ہوتی ہے ایک تو پاورڈر فارم میں آتی ہے اور ایک گرینورل شیپ میں مطلب یہ براؤن دانے دار ہوتے ہیں ان کے کلر کے اوپر نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہر بار کوئی نہ کوئی کلر میں ان کی چینجنگ کی ہوتی ہے لیکن ڈی اے پی خات ہی ہونی چاہیے ڈی اے پی خات میں اس لیے یوز نہیں کرتا ہوں زیادہ تر کیونکہ اس سے اوور یوز ہو جانے کی وجہ سے پودے ہمارے مر جاتے ہیں کہا جاتا ہے جتنے انچ کا گملہ ہو اتنے ہی ڈی اے پی کے دانے آپ نے یوز کر رہے ہیں بارہ انچ کا گملہ ہے تو بارہ دانے ڈالیے دس انچ کا ہے تو دس دانے ڈالیے سات دن کے بعد یہاں پھر چودہ دن کے بعد جیسے یہ موسم کے اوپر پودے کی گروت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب اس کا سیزن ہے صحیح گروت کرنے کا بہار کے دنوں میں اور پوری گرمی آپ ڈی اے پی کو یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ تھنڈ کے دنوں میں اور بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں کھادے کم یوز کی جاتی ہیں لیکن جس موسم میں جس پودے کا گروئنگ سیزن ہے اگر گرمی کے دنوں میں وہ پودہ گروت کرتا ہے سبزی والا ہو یا پھول دینے والا ہو تو اس موسم میں ڈی اے پی کھاد یا کوئی اور کھاد یوز کی جاتی ہے جب آف سیزن ہو تب کھادیں کم یوز کی جاتی ہیں لیکن دانے دار ڈی اے پی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے دانے چھوٹے چھوٹے پودوں کے ٹرنک کے ساتھ میں لگ جائیں تو وہ وہاں سے گلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کھاد کی اپنی ایک ہیٹ ہوتی ہے اور گیس ہوتی ہے جو کہ پودے کے ننے سے ٹرنک کے ساتھ میں اگر لگ گئی تو پودہ وہاں سے کالا پڑ جائے گا اور گر کر مر جائے گا اس لیے وارٹر سولیبل بہت ہی یوسفل ہے اور اس کا زیادہ خطرہ بھی نہیں رہتا پانچ لیٹر پانی کے اندر وارٹر سولیبل فاسفورس آپ مکس کیجئے ایک ٹی سپون اچھے طریقے سے اس کو مکس اپ کرنے کے بعد میں ہر گملے کے اندر ایک گلاز ہر سات دن کے بعد چودہ دن کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کے یوز کرنے سے آپ کے پودے کی روٹ سٹرکچر بہت ہی مضبوط ہو سکے آپ کو معلوم ہے پودہ گروت ہی تب کرے گا جب اس کی روٹس میں اتنی طاقت ہوگی مضبوط ہوں گی تب ہی وہ اوپر سے گروت کرے گا تب ہی اس کو پھول لگیں گے تب ہی اس میں سے فروٹ بنے گا تو جب اس کی روڑس ہی کمزور ہوئی تو فروٹنگ کیا ہوگی تو ایسی چیزیں اب لینا بھی مشکل نہیں رہی آن لائن بھی کافی سارے سٹورز ہیں آپ کو مل سکتے ہیں گارڈننگ شوپس ہیں اگر آپ کے ایریا میں وہاں سے بھی آسانی سے مل جاتی ہیں تو ان کا سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے سبزی والے پودوں میں پھول دینے والے پودوں میں اور جو پھل دینے والے درخت ہوں پڑے ان میں اس کا یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے پودے کی گروت اچھی ہو سکے اور زیادہ پروڈیکشن ہم حاصل کر سکے فاسفورس کا کام فروٹس لانا نہیں ہے صرف یہ پھولوں کی حد تک یوز کی جاتی ہے اور جنوں کی گروت کے حد تک یوز کرتے ہیں اس کو جب فروٹ کی بات آتی ہے تو تب زیادہ یوز کی جاتی ہے پوٹاشیم والا کھات جیسے کہ این پی کے یا پھر اونلی پوٹاش جس طرح یہ اونلی فاسفورس ہے اسی طرح اونلی پوٹاش بھی آتی ہے پوٹاشیم سلفیٹ یا سلفیٹ اور پوٹاش اس کے اوپر بھی جلدی ہی میں ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے الگ الگ تین خادے زیادہ در یوز کی جاتی ہیں ایسی خاد جس کے اندر نائٹروجن ہو ایسی خاد جس کے اندر فاسفورس ہو ایسی خاد جس کے اندر پوٹاشیم ہو تینوں الگ الگ چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کو ملا دیا جائے تو این پی کے بنتا ہے نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم این پی کے ورلڈ وائڈ یوز ہونے والی ایک خاد ہے جو کہ بہت مشہور ہے اور خاد دنیا کے پودے میں وہ استعمال کی جاتی ہے بس اس کا ریشیو ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے شروعاتی سٹیج پر نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے اور فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے جب پودے کو فروڈ چھوٹا چھوٹا لگنا شروع ہو جائے تب اس کو زیادہ پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے جیسے آپ یوز ٹو ہوں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ کون سی خاد کب یوز کرنی چاہیے یہ والا ڈی اے پی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو پودے کے ٹرنک کے ساتھ میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے اور یہ والا یوز کرتے ہیں تو پانی کے اندر حل کیجئے اور یہ پانی جڑوں میں ڈال دیں اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی پودے کو بلکہ اس کی گروہ اچھی ہوگی لیکن اوور یوز نہیں ہمیشہ جب بھی فرس ٹائم میں آپ خاد یوز کریں تو تھوڑی کونٹی میں یوز کریں تھوڑی ڈوز سے شروعات کریں اگر آپ کے پودے کے اوپر کوئی برننگ نہیں آتی پتے نہیں جلتے پودہ سٹرس میں نہیں آتا تو آپ تھوڑی سی ڈوز بڑھا بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا پودہ کتنی ڈوز کو سہ سکتا ہے تو آپ بھی فرس فرس والی خاد یوز کر سکتے ہیں اپنے پودے کی گروہت کو اچھا بنانے کے لیے اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سی و این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا